ہلو فرنڈز اچار کا نام سنتے ہی ہر کسی کے بھومے پانی آتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچار کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے تو اچار بنانے کا جو پروسس ہوتا ہے بہت لیندی ہوتا ہے ہر کسی کو بنانے میں آلہ ساتا ہے تو آج کے جو اچار کی ریسیپی میں کوکسی لے کر آئی ہوں دس سے پندہ منٹ میں آپ یہ آم کا اچار بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں لہ سوڑا بھی میں نے استعمال کیا ہے تو مکس ٹائپ آم کا اچار ہے انسٹنٹ آم کا اچار ایسا کہ آپ ایک بار بنا لیں تو سالوں سال کھالیں اور اس میں کوئی پریزرویٹیو نہیں ہے اور نہ ہی کسی طرح کے لمبے چوڑے پروسس کو ہم نے یوز کر کے سے بنایا ہے فٹا فٹ سی ریسیپی ہے گرمی کے اس موسم میں آپ اسے فٹا فٹ بنا لیں گے اور ایک بار بنا کر کئی سال تک سٹور کر سکتے ہیں اچار کو بنانے کے لئے ایک کلو منلہ سوڑا لیا ہے جو بیکار ہیں ٹوٹے فوٹے ہیں انہیں باہر نکالیں اور اسے دھول ایک بار اچھے سے اس کے بعد کسی بڑے برتر میں دو لیٹر پانی گرم کرے اس میں ایک چھوٹا چمچ حلدی اور نمک سوات کی سافت سے ڈال کر ایک اوبال لگا لیں جیسی اوبال آ جائے یہ لہ سوڑا اس میں ڈالیں کئی جنگے پر اسے گندہ اور کئی جنگے پر اسے رینٹے کے نام سے جانا جاتا ہے اپریل سے لے کے مئی جون تک یہ آتا ہے بہت ہی بڑی ایسے اچار بنتا ہے گرم پانی میں ڈالنے کے بعد ہائی فلیم پر پانچ منٹ اسے اوبالیں ہلدی ڈالنے سے اس کا رنگ بہت اچھا ہاتا ہے پانچ منٹ اوبالنے کے بعد آپ اسے باہر نکالیں اور کسی کپڑے پر دس منٹ کے لیے پنکے کے نیچے سکھا لیں تو جب تک یہ سوک رہا ہے تب تک آپ مسالہ بنا لیں گے اس کا تو ککسی یہ ریسیپی ہے فٹا فٹی اچار آپ بنا لیں گے نہیں تو اچار بنانے میں بہت لمبا چوڑا پروسس ہوتا ہے لیکن اس ریسیپی میں آپ فٹا فٹ بنائیں گے تین ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے میتھی دانا تین ٹیبل اسپون سونف کے دانے تین ٹیبل اسپون سابود دھنیا تو دو کلو اچار کے حساب سے میں آپ کو مسالوں کا میزرمنٹ دے رہی ہوں بلکل اسی میزرمنٹ کو فولو کرنا بہت بڑی اچار بنے گا تین ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے پیلی رائی آپ چاہے تو کالی رائی کا استعمال کر سکتے ہیں ان سارے مسالوں کو ایک کڑھے میں ڈال کر دیمی آج پر تقریباً تین منٹ کے لئے سیک لے بھون لیں بھوننے سے سارے مسالوں کا نیچرل اوئل باہر آئے گا اور آپ کا جو اچار ہے اس کی سیلف لائف بہت زیادہ بڑھے گی اب اسے تھنڈا کر لیں اور مکسی کے جار میں ڈال کر تھوڑا فائن سا پیس لیں تو اگر پاودر نہ بنائیں ہلکا دانہ اس میں رکھیں دیکھو بلکل ایسا پیس نہ ہے اسے تو زیادہ موٹا بھی نہ رکھیں تھوڑا صدا نہ رکھنا ہے سو گرام مرچی کی پاودر اس میں ڈالیں اور نمک سواد کے حساب سے ڈالیں آپ اور اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کلونجی اور تقریباً تین ٹیبل سپون ہلدی کا پاودر یہ جو اچار ہے بہت ہی بڑھی بنتا ہے دوستو بنانا اس پروسس سے آپ بار بار بناوگے ایک ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے اچھے فلیور والا ہنگ اس کے بعد ہم نے سائیڈ میں سرسو کا تیل بہت اچھے سے گرم کیا تھا دھوہ دار گرم کرے سرسو کا تیل اس کے بعد اسے ٹھنڈا کرے اور تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالیں اور بلکل ایسے ملا دیں تو دیکھیں کیسی مسائلہ کی کانسسٹینسی ہونی چاہیے آپ دیکھ لیں سوکھا یا گیلہ زیادہ سے نہ بنائیں پاوفیکٹ کانسسٹینسی ہے اس کی اب یہ جو لہسوڑے ہیں کپڑے پہ سے اٹھا لیے ہیں میں نے اور ان کو تھنڈا تو یہ ہوئی گئے تھے بلکل بھی مہشریر پہ نہیں ہونا چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں اس کے اوپر ایک کیپ سے آپ کو دیکھے گی اس فروٹ کے اوپر اسے نکال لیں آپ چاہے تو اس کیپ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے یہ جو فروٹ ہے چپ چپا سا ہوتا ہے اگر آپ کچھا اسے دیکھیں گے اگر اسے توڑیں گے تو اس کے اندر سے جیسے گم ہوتا ہے ایسے نکلے گا چپ چپا سا پدھارت نکلے گا لیکن بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بس اب یہ صاف کر لیا ہے میں نے ساری کیپ نکال لی ہے فٹا فٹی ہو گیا ہے اب یہ مسالہ بھی ایک دم تیار ہے مسالہ تھوڑی جیدہ ہے کوانٹیٹی میں بنانا اس سے آپ کریلے بنا لیں یا پھر اچاری بھینگر بنائیں گے تو بہت سواد لگے گا تو یہ اچار کا مسالہ تھوڑا جیدہ ہی میں بناتی ہوں کیونکہ کبھی اگر کام بھی آتا ہے تو سارے لہسوڑے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور انہیں اچھے سے مکس کر دوں گی تو دیکھیں کتنے اچھے سے اس پر کوٹنگ ہو رہی ہے میں یہاں پر ثابوتی سے استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو بیچ میں سے کاٹ کر بھی سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر بیچ ہوتا ہے لیکن جرورت بالکل نہیں ہے ایسیٹیز آپ اسے استعمال کریے گا چار سے پانچ دن میں یہ ریڈی بھی ہو جاتا ہے کھانے کے لئے اب یہ جو لہسوڑا ہے اچھے سے مکس کیا میں نے مسالے میں اور ایک کلو میں نے لیا ہے کچھا آم جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے میں نے اسے کاٹا ہے یہ بھی ہم اس میں ملا دیں گے دونوں چیزوں کی کوٹنگ اچھے سے کریں گے مسالے میں آم کا اچارنا بہت سواد اس لہسوڑے کے ساتھ بنتا ہے پوفیکٹ کمبینیشن ہے دونوں کا اب ایک کانچ کی بڑھنی لے لی ہے میں نے ساف کر لیا تھا اسے اچھے سے دھوپ میں بھی سکھا لیا ہے تھوڑا سا وینیگر یا سرکہ ڈال کر چاہے تو آپ اس میں گھما سکتے ہیں لیکن اگر دھوپ میں رکھیں گے تو ضرورت بلکل نہیں ہے تو دھوپ میں رکھنے کے بعد اس بڑھنے کو اٹھایا ہے میں نے ایک دم ڈرائی یہ ہونی چاہیے اس ٹائم پر آٹھا دال چاول سب ہی چیزوں کو یہاں پر اوویڈ کرنا ہے کوئی بھی چیز یہاں پر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آٹھے یا دال چاول کے کوئی بھی تھوڑا سا بھی کن اگر اس اچار میں گیا تو اچار آپ کا خراب ہو سکتا ہے تو سارا اچار بھرا میں نے اس میں اچھے سے یہ دونوں اچار بہت تیسٹی لگتے ہیں دوستو آم کی کھٹاس سے یہ جو لے سوڑا ہے فٹا فٹ ریڈی ہوتا ہے کھٹاس جاتی ہے اس میں اور بہت سواد بنتا ہے اب تھوڑا سا جو تیل ہم نے گرم کیا تھا جو تھنڈا ہے وہ ہے تیل ہم اس کے اوپر پور کریں گے اور ہمیشہ اچار سرسو کے تیل میں ہی بنانا نیچرل پریزرویٹیو ہوتا ہے سرسو کا تیل اچار کی سیلف لائی بھی بڑھاتا ہے اسے ٹیسٹی بھی بناتا ہے اور جب آپ اس اچار کو دھوپ میں رکھ رہے ہیں تو دن میں دو بار اسے جرور ہی لانا اس سے یہ ہوگا کہ اچار آپ کا جلدی گلے گا اور ایونلی گلے گا نیچے کا اوپر اوپر کا نیچے آئے گا تو فٹا فٹے گل کر تیار ہوگا کھانے کے لیے چار سے پانس سن کے بعد آپ اسے کھا سکتے ہیں بہت بڑیہ ٹیسٹی مزداری اچار بن کر تیار ہو جائے گا تو سٹیپ بائی سٹیپ بلکل ایسی ہی بنانا اور جو کچھا عام جب ہم اس میں یوز کرتے ہیں کچھا لیسوڑا یوز کرتے ہیں تو اسے دھوپ میں نہیں رکھنا ہے نہیں تو کالا ہو جائے گا جیسے میں نے بتایا ہے بلکل ایسی ہی پروسس فولو کر کے بنائیے گا بہت سواد مزدار اور لمبے سمیں تک ٹکنے والا یہ تیار ہوتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر چلو کرنا